اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو پیار سے فتح کر سکتے ہو دلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو نرمی سے تم دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہو یہ اللہ والوں کے یہاں کیا ملتا تھا جھڑک نہیں شفقت ملا کرتے ہیں پیار ملا کرتے ہیں روتا ہوا کوئی آتا ان کی بارگاہ سے مسکراتے ہوئے جاتا تھا اللہ اکبر ایک بڑی زیادہ وقت نہیں لوں گا فکر مت کیجئے گا اس کی وجہ میں جانتا ہوں تھوڑی تھنڈی بھی ہے اور وقت کی قلت بھی دامنگیر ہے میں چاہوں گا بس ایک بات ذہن کے اندر بٹھا دوں آپ کے تاکہ اس کی عظمت ایسی بیٹھ جائے کہ کل سے انشاءاللہ چال چلن تھوڑا سا بدل جائے تاکہ آنے کا مقصد حل ہو جائے ہمارا جسم ایک ہے جسم اور ایک ہے رو جسم بیمار ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے مو کا ذائقہ بدل گیا پتہ چلا بیماری ہے بخارہ آ گیا درد سر میں ہو رہا ہے پتہ چل گیا بیماری ہاتھ پیر میں کپ کپی تاری ہو گئی سمجھ میں آیا کہ بیمار موشن ہو گئے سمجھے کہ بیمار یہ روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ بیمار ہے اس کا پتہ کیسے چلے اس لئے کہ جسم اصل نہیں ہے اور روح اصل ہے روح ہے تو جسم ہے اگر روح نہیں تو آپ بہت ہی مشٹنڈے ہوں لیکن جسم سے روح پرواز کر گئی تو آپ کو کوئی طاقتور نہیں کہے گا مردہ ہی کہے گا کوئی زندہ نہیں کہے گا یا ایک بات یاد آگئی زیبنان میں عرض کر دوں بڑی پیاری بات یاد آگئی دو لوگوں میں زمین کا جھگڑا چل رہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا دوسرا کہہ رہا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا اب فیصلہ کیسے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیسے پتہ چلے کہ زمین کا ٹکڑا کس کا ہے کاغذات تو تھے نہیں اس زمانے میں کہا چلو چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عرض کرنے لگے حضور بیچ والی ایک شخص نے کہا حضور یہ دونوں جھگڑا کریں یہ وہ کہہ رہا ہے یہ زمین کا ٹکڑا میرا یہ زمین کا ٹکڑا میرا آپ بھی کچھ فیصلہ فرما دیں ادھر ادھر کر کے ایک کو اس کو اس طریقے سے بانٹ دیں کچھ بھی کریں آپ نے فرمایا میں نبی ہوں نبی یہ ادھر ادھر والی بات نہیں چلو کس زمین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا کہا حضور وہ فلان جگہ پہ جو زمین ہے نا کہا چلو اس زمین کے پاس میں زمین سے پوچھوں گا زمین تو کس کی مجھے ان سے نہیں پوچھنا بہت غور سے سنیے گا اگر یہ بات یاد رہ گئی تو زندگی سمر جائے گی آپ کی میں زمین سے پوچھوں گا اے زمین تو کس کی گئے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا اے زمین یہ تفسیر میں موجود ہے اے زمین یہ بتا یہ کہہ رہا ہے تو اس کی یہ کہہ رہا ہے تو اس کی تو ہے کس کی تو اس نے کہا یا موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں یہ کہہ رہا ہے میں اس کی یہ کہہ رہا ہے میں اس کی میں دونوں کی نہیں اب جو آگے اس نے کہا وہ سنی ہے میں دونوں کی نہیں ہوں بلکہ ان قریب یہ دونوں میرے پاس آئیں گے ان قریب یہ دونوں میرے پاس آئیں گے تو یہ دونوں میرے ہیں میں کسی کی نہیں ہوں میں کسی کی نہیں ہوں اے رسول اکرامی وقار صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے نرمی کے بارے میں کیا فرمایا روح اور جسم اس کو دیکھ لیجئے روح بیمار ہوتی ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے اگر نیکی کی بات اچھی نہ لگے روح بیمار ہے قرآن پڑھ کر کہ سکون نہ ملے روح بیمار ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشاب کو سننے کے بعد طبیعت میں زندگی بدلنے کا جذبہ پیدان پیدا نہ ہو روح بیمار ہے مسجد کے اندر جانے کا دل نہ چاہے روح بیمار ہے قرآن شریف پڑھنے کا دل نہ چاہے روح بیمار ہے اور ایک بڑی پیاری بات ایک صوفی نے فرمائی اور سب سے بڑی پہچان روح کی یہ ہے کہ وہ بیمار ہے اس کو جاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کسی کو پریشانی میں دیکھ کر اگر دل غمگین نہ ہو تو سمجھ لینا کے روح بیمار ہے سمجھ لینا کے روح بیمار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے نرم دل تھے اتنے نرم دل تھے اتنے نرم دل تھے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کا غم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے دیکھ نہیں سکتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ رو رہی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کمیز خریدنے کے لئے دس درم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیز خریدا ایک نے مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا بچی کو دیکھا رو رہی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سٹھانی نے میری مالکن نے مجھے کچھ خریدنے کے لیے پیسے دیئے تھے میں لے کر نکلی پیسے میرے گن گئے اب رو رہی ہوں کہ سرکار میں گھر جاؤں کیسے بغیر چیز لیے وہ مجھے سزا دے گی تو کیا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے لے پیسے اور چیزیں خرید لیں اب وہ چیز خرید لیں اب خرید کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے پھر دیکھا وہ وہیں کھڑی رہ کر رو رہی ہے تو آقا نے پوچھے آپ کیوں رو رہی ہے دیکھیں نرب دلی ایک وہ بچی جو کسی کی خادمہ ہے کسی کی کنیز ہے کنیز کی بیٹی اس بچی کو حضور نے دیکھا روتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اب کیوں رو رہی ہے کہا حضور میں چیز تو خرید لیں لیکن میں اگر گھر پہنچوں گی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تجھے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی اور اس تاخیر کی وجہ سے اگر میری مالکن مجھے مارے گی تو اس کے ڈر سے رو رہے ہوں سرکار نے فرمایا غف نہ کر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں میں تیرے ساتھ چلتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے پوچھا کون سا گھر کہا عقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے سلام پیچھ کیا اندر والوں نے سنا آہستہ سے جواب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا ان کے بلند آواز سے جواب نہ آنے کی وجہ سے پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا لیکن آہستہ سے جواب دیا رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کیا اندر والوں نے سلام سنا آہستہ سے جواب دیا بلند آواز سے جواب نہیں دیا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے دروادہ کھول کر کے وہ باہر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پہچان لیا تھا کہ یہ آپ کی آواز سرکار ہم نے چاہا کہ آپ بار بار ہمیں سلامتی کی دعا تا فرمائیں اس لئے ہم آہستہ سے جواب دیئے سرکار فرمائے کیسے آنا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچی ہے جو تمہارے یہاں خدمت کر رہی ہے اس سے پیسے گم ہو گئے تھے تو اس کو پیسے میں نے دے دیئے اب آنے میں اس کو تاخیر ہوئی تو ڈر رہی تھی کہ کہیں تمہیں اس سے سزا نہ دو تو میں اس کی سفارش لے کر کے آیا ہوں واللہ اکبر جیسے ہی گھر والوں نے سنا کہا اُلوہ جس کی سفارش آپ فرما دیں سزا تو بہت دور کی بات ہے ہم نے اللہ کے لئے اس کو آزاد کر دیا یہ ہے نرمی کسی بچی کے آنکھ میں آسو حضور نہیں دیکھ پڑے ارے یہاں تک کہ یہودی کا جنازہ جا رہا تھا سرکار رو پڑے صحابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے آقا نے فرمایا خاہ میں جانتا ہوں یہ یہ یہودی کا جنازہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ آنسو بہا رہے آقا فرماتے ہاں میں اس لئے رو رہا ہوں کاش کہ یہ کلمہ پڑھ لیتا تو آر جنت کا مسافر بن کر کے جاتا یہ فکر تھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی نرمی کی بنیاد پر جہاں بہت ساری خوبیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی بلکہ خوبیوں کے پیٹر تھے لیکن لوگوں کی دلوں میں اللہ نے جو حضور کی محبت پیدا فرمائی اس کی کئی وجہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سرکار بہت نرم دل تھے کسی کا غم نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کا آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے اور اتنی بلندی پر تھے کہ ایک قدم فرش پر تو دوسرا عرش پر لیکن پھر بھی عالم یہ تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ زمین پر کبھی اکڑ کر نہیں چلے اور نہ کبھی غریبوں کو حقیر سمجھا بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ نرمی سے پیش آتے پیار سے پیش آتے محبت سے پیش آتے آج کا دور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ڈنڈے کے مگر سدریں گے نہیں یہ نہیں کریں گے تو نہیں چلے گا اس سے محبت پیدا نہیں ہوتی آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کے اوپر حکومت تو کر سکتے ہیں لیکن دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتے انسان محبت خسے کرتا ہے جس کے لیے دل کے اندر نرمی پاتا ہے اور جس کے دل کے اندر اپنے لیے محبت پاتا ہے نرمی بہت اونچی چیزیں بہت اونچی چیزیں